دیکھیں آپ پاکستان کی حق میں بھی بات کریں جب سے میں آپ کو سنے جا رہا ہوں مسلسل انڈیا کی جے جے کیے جا رہے ہیں پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کی عوان جیل ہے کیا مطلب ڈاکٹر عبدالقدر کدیر کدر سے آیا ہوا ہے پاکستان کی ہے نا ٹوٹلی کے ٹوٹلی لوگ یعنی کہ جو بھی ہم سارے جیل بیٹھے ہوئے ہیں ہاں نہیں یہاں پہ سارے جیل بیٹھے ہوئے ہیں بات سنیں آپ بھی پاکستان سے بلاؤن کرتی ہیں آپ بھی جیل بیٹھی ہوئے ہیں یہاں پہ آپ بولیں میں آپ سے بات گ família رہا ہوں میں پڑی لیکھے ہیں مطلب پاکستان میں ٹھیک ہے میں تب بھی تو اپنی خامیہ بتا رہی ہوں کیونکہ میں پڑی لیکھوں اگر میں جاہل ہوتی تو میں بھی کہتی کہ ہمیں مون پر جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مون تو ہمارے جھنڈے پر ہے ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے ہی ہے کیونکہ ہم تو پیدائشی پڑے لکھے پیدا ہوتے ہیں انڈیا کی ایسی کی تیسی نہیں کر رہا ہے انڈیا تو آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا تو اس کی مجال کی ہے کیوں کہی گا ہمیں نفرت کیوں ہے نفرت نہیں ہے میں سچ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے نا میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو یہی کہ پاکستان میں لوگ پڑے لکھی ہیں سب کچھ ہے دنیا کی آز سولت ہے پاکستان میں آپ نے مجھے کہا کہ آپ انڈیا کو پرموٹ کر رہی ہیں اور پاکستان کو آپ جو ہے ڈی موٹیویٹ کر رہی ہیں آپ نے میری ڈی بیٹ سنی میں نے ہر سوار انڈیا سے اٹھایا اور پاکستان پہ ختم کیا ایسے ہوا آج میں نے جو ٹاپک اٹھائے میں نے کہا کہ انڈیا نے مون مشن کیا پاکستان نے چھتر سالوں میں کیوں نہ کیا کامیاب ہوئے انہوں نے تین کیے کوشش تو کیے بھائی کوشش تو کیے کام بات ہے کام بات ہے مڈر کر دیئے تمیٹا ملات ر닝 ڈی 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 موسیقی 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 جہاں پہ مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت اس ٹائم ہے یا نہیں ہے ستتر سال ہو گئے ہیں کشمیر آجتہ کا دار نہیں ہو پایا دیکھو بھائی رکھ جاؤ کشمیر کی بات کر لیں آپ کشمیر پہ آجیں انڈیا کو چھوڑیں کشمیر کے لیے کیا دیئے بات سنیں ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو جو آپ انڈین کے انڈین لوگ بات کر رہے ہیں وہ ساری لگیریز وہ بھائی وہ تو نہیں کہتے ہم نے پاکستان آنا ہے آپ کس میڈیا کی بات کر رہے ہیں میں بتاتے لگا ہوں جی جی بھائی میری طرف سب بات ختم کرو اگر سلا ہو جاتی ہی ہم کسی ٹریٹی پہ سائن کر لیتے ہیں آج پیس ٹریٹی پہ سائن نہیں ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے لیکن ہمارے اس طرح مو بند نہیں کیا جا سکتے کہ جناب انڈیا اگر ترقی کر رہا ہے تو ہم اس کے اوپر اپریشیڈ نہ کریں ہم یہ مو بند نہیں کر سکتے دیکھو دنیا گلوبل ویلیج ہے ہم بات کریں گے دیکھیں جی ہسٹری کا ہر بندے کا یہ دیکھنے کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے لیکن نائنٹین فورٹی سیون سے ہم دونوں نے کٹھا سفر شروع کیا تھا انہوں نے بھی کٹھا سفر شروع کیا تھا ہم نے بھی کٹھا کیا تھا اور ادھر جو جمہوری اقدار ہے وہ ماشاءاللہ اتنی زیادہ پریویل کر چکی ہیں ڈیموکریسی ادھر وہاں پہ اتنی سٹرانگ ہو چکی ہے کہ وہاں پہ مارشاللہ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بھئی مینسٹری میڈیا پہ دکھائیں گے لوگ گالیاں دیں گے پوچھیں گے بھئی تم نے ابھی تک کیا کیا ہے انڈیا کہاں چلا گے ابھی تو لوگوں کو کچھ لوگوں کو ابھی جو بچارہ گاؤں میں رہتے ہیں یا دودھ راز علاقوں میں رہتے ہیں ان کو ابھی ان چیزوں کو آئیڈیا نہیں ہے یہ تو ابھی بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ ادھر بڑی گربت ادھر بڑی بھوک ادھر جونس ہے وہ لوگ پتہ نہیں ہمارے سے پوری کنڈیشن میں جبکہ وہ دنیا کی پانچ بھی بڑی کانوی بان چکا ہے ازاد کشمیر کا جا کے حال دیکھ لیں اور کشمیر والوں سے تک اچھو وہ مرسات آنا بھی چاہتے ہیں گا نہیں آنا چاہتے میں چاہتا ہوں کشمیر میں ریفرینڈم ہونا چاہیے کشمیر انڈیا کے ساتھ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے سب سے پہلے تو یہ ہماری ایشیا کی کامیابی ہے ایسا ہی ہے ٹھیک ہے برسگیر پاکوین کی کامیابی ہے اور یہ ابھی چھ بج کے چار منٹ پر لینڈ کیا ہے اس نے اور اس کا میں دیکھ رہا تھا میڈیا تو اس کو ریپورٹ ہی نہیں کر رہا ہمارا پاکستان کا میڈیا پاکستان میڈیا اس کو ریپورٹ ہی نہیں کر رہا یہ تو سوشل میڈیا سے میں پتا چل رہا ہے اور یہ بھی غلط بات ہے کہ اگر آپ کے ایشیا میں کوئی کنٹری جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے میڈیا کو تاکہ ان کو بھی تھوڑی ہوش آئے ایسے یہ ہے یعنی کہ ہماری جو سوڈنٹ ہیں ہمارے یوت ہیں انہیں پتا چلے دنیا کہاں کی کہاں جا رہی ہے دنیا نہیں نیبر کہاں کا کہاں جا رہا ہے اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں اگر ہمارے مینسٹری میڈیا نے کبر نہیں کیا تو کیا یہ دنیا میں خبر نہیں گئی یا ایون پاکستان میں یہ خبر نہیں ہے یہ مطلب فائدہ کیا ناکبر کرنے کا آج کل تو جی مینسٹری میڈیا سے لوگ زیادہ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے مینسٹری میڈیا آج کل کوئی نہیں لگا کے بیٹھتا تھا یہ پرانا وقت ہوتا تھا کہ جی رات کو نو بجے والی خبریں آنے ہیں اب تو لوگ سوشل میڈیا پر ایک منٹ سے پہلے خبر مل جاتی ہے اور دوسرا اگر یہ مینسٹری میڈیا پر چلا دیتے لوگ انسپائرڈ ہوتے اسے موٹیویٹ ہوتے اور جو ہماری خاص طور پر یوت ہے ینگ جنریشن ہے اس کو بڑی موٹیویشن ملنی تھی اور اس کا جو اسرو ہے نا یہ انڈین سپیس ریسرچ اورگنائزیشن کے نام سے ایک ادارہ ہے ٹھیک ہے اور اس کا ماشاءاللہ انہوں نے بڑا بجٹ رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ون پوائنٹ نائن تھری بلین ڈالرز آئی ٹھیک اتنا ان کا ہے اور ہمارا اس کے مقابلے میں سپارکو ہے اور مزے کی بات تو سپارکو تقریباً آٹھ سال پہلے جو ہے وہ بن چکا ہے آٹھ سال پہلے بن چکا ہے ہمارا پچیس ملین ڈالر ہے تو ان کا ہم سے چار پانچ چھے گنا زیادہ بجٹ ہے ایک اور چیز آپ کو اسی کے اندر بتا دوں میں بھی سٹڈی کر کے ہوں پراپر آپ نے بولا وان پوائنٹ فائی بلین یا جکنا بھی آپ نے آلماس بولا کہ ان کا اتنا بجٹ ہے ٹو پوائنٹ فائی بلین تو خالی سٹاک مارکٹ میں ان کی ویلیو بڑھ گئی ہے سپیس سپیس کی جو سٹاک مارکٹ ہے بھلاب انٹرنیشنل لیول پہ جو انویسٹر ہیں جو کمپنیز ہیں جو ان چیزوں کو ڈیل کرتی ہیں انہوں نے ان کے جو سٹاک ہیں ان کے ویلیو بڑھ گئی ہے یعنی وہ اگر اتنا لگا رہے سے کئی کنا زیادہ وہ کما بھی لیں گے دیکھیں نا یہی تو جو قومیں ہوتی ہیں وہ اس طرح کی تو پرجٹس لے کے آتی ہیں اب دیکھیں ہمارے پرجٹس کیا ہے لنگر خانہ میں اس کو بڑا نہیں کہہ رہا بہت اچھی چیز ہے بہت اچھی چیز ہے لیکن میں کمپیر کر رہا ہوں کہ ہماری پریوریٹیز کیا ہیں اور ان کی پریوریٹیز کیا ہے اب دیکھیں جب یہ چندریان ٹو فیل ہوا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طرح فواد چودری تھا ہمارا سائنس اور ٹکنولوجی کا منسٹر تھے وہ کہہ رہا کہ ان کو کیا پپٹ بیلنے کی ضرورت تھی چاند پہ بھیج لیں گی اور پھر ابھی یہ چندریان ٹری کی دفعہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے میڈیا پہ دکھانا چاہیے انہوں نے یہ ٹویٹ کیا وہ لیدہ بات نہیں دکھایا گیا یہ مطلب کیا سمجھتے ہیں آپ اور دوسرے نمبر پہ کیا یہ صرف ہنڈیا کی کامیابی ہے کیا یہ صرف عصروں کی کامیابی ہے نہیں میں تو سب سے پہلے کہوں گا کہ سائنس is the common religion among all the people ٹھیک ہے تو جو سائنس ہے وہ تو ترقی جب ہوگی تو اس سے فائدہ تو پوری دنیا کو ہوگا ٹھیک ہے اب اگر دنیا میں ٹائر ایجاد ہوا ہے یا الیکٹری سیڈی ایجاد ہوا ہے اس کے ایک کسی ایک ملک کو تو فائدہ نہیں نہ ہوا پوری پوری دنیا کو فائدہ ہوا ہے ایک گلوبل ویلیج ہے جو ہے وہ دنیا پوری موبائل ہے یا لیپ ٹائپ ہے یا کوئی بھی ٹیکنالوجی ہے ایون انٹرنیٹ سرویس کی بات کریں ایجاد تو پاکستان میں نہیں ہوا لیکن پاکستان کے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی